ابھی آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار نے پاکستانیوں کے بیرون ملک بینک ایکاؤنٹس اور املاک کا از خود نوٹس لے لیا عدالت نے مرکزی بینک ایف بی آر اور ایس ای سی پی سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں عدیل سرفرہ سے جانتے ہیں عدیل آگاہ کیجئے گا ریکارڈ طلب کر لیا کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے پاکستانیوں کے جو بیرون ملک ایکاؤنٹس ہیں اس پر آز خود نوٹس لیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اکثر پاکستانیوں کے ملک سے باہر ایکاؤنٹس ہیں اور تمام رکم بعدی نظر میں غیر قانونی طور پر باہر بیجی گئی ہے چیف جسٹس نے آج مرکزی بینک ایس ای آر اور ایس ای سی پی سے تمام جو ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے عدالت کے یہاں پر کہنا ہے کہ بیرون ملک رکوم باہر بیجے جانے میں ملک میں ادم توازنج ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور آئی بی ایم آئی اور آئی ایس ای آئی سے بھی پاکستان سے باہر پاکستانیوں کی بیرون ملک ایکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں جبکہ وزارت خارجہ، ساخلہ، سٹیٹ، بینک اور ایکاؤنٹس میں معلومات شیئر کریں عدالت نے یہ ہدایت بھی کی ہے اور چیف جسٹ نے یہاں پر کہنا تھا کہ بیرون ملک پڑھی پاکستانیوں کی غیر قانونی رکوم جو ہیں وہ ملک کی اساسہ ہے اور بیرون ملک دنکوں میں غیر قانونی طور پر بیجی گئی رکوم کو واپس لانا ہے ایسی رکوم بعد ہی نظر میں غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی ہیں اور بیجی گئی ہیں چیف جسٹ نے ابھی کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہی ایڈیشنل آٹارنری جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے تھا کہ ہم نے نوٹس لینا ہے اور اسی وقت عدالت میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹ پاکستان نے آج یہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ دیل سر پراہ سمیت افتلاق سے آگا کر رہے تھے